بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ گرمی کے مہینے جون میں ہونے والی طوفانی بارش کی جس نے خیبر پختونخواہ میں تباہی مچا دی کئی گھروں کی چھتے اور دیواریں گر پڑیں خطرناک موسم نے پچی زندگیاں نکل لی مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل دو سو سے زیادہ افراد زخمی ہوئے سب سے زیادہ تباہی بنو دیویشن میں ہوئی کرک میں بھی چار زندگیوں کا چراہ گل ہو گیا آندھی اور طوفان سے مواصلات نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا کئی علاقے تاریخی میں جھوک گئے ایبٹ آباد اور سوات میں بھی ریلے بہنے لگے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے ارفان موسیٰ سہی پارش، اولے اور رونگ پہ کھڑے کر دینے والے جھکڑ خیب پختنخواہ میں خطرناک موسم کی تباہی جنوبی ازلہ میں کئی گھروں کی چھتیں اور دیواریں موت بن کر گری طوفانی موسم، عورتوں اور بچوں سمیت کئی زندگیوں کے چراغ گل کر گیا دو سے سے زائد افراد زخمی ہو گئے سب سے زیادہ تباہی بننور ڈیویزن میں ہوئی اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے کرک میں بھی چار اموات ریپورٹ ہوئی آندھی اور طوفان سے مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ادھر اپٹ آباد اور سوات میں بھی تیز بارش سے برساتی نالوں میں تغیانی آگئی طوفان کی تباہکاریوں سے نمٹنے کے لیے پارک فوجس سویل انتظامی اور عوام کی مدد کو پہنچ گئی متاثرہ علاقوں میں پارک فوجس کی ٹی میں امدادی کار روائیوں میں مصروف ہیں کئی زخمیوں کو زلائی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخواہ میں طوفان بارشوں سے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا چوبیس گھنٹوں میں امدادی سرگرمی اور نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم نے ایم ٹی ایم اے کو امداد اور بحالی کے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا سے رابطہ برقرار رکھنے کا کہا صدر مملکت نے بھی جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اپنے پیغام میں کہا کہ تمام متاثرین کے گفت میں برابر کے شریک ہیں امید ہے مطالقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں بروقت امدادی کارروائی کریں گے اور صرف خیبر پختونخواہ ہی نہیں پنجاب میں بھی موسم خوب تیور دکھا رہا ہے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نے جلتھلے کر دیا بعض علاقوں میں اولے پڑے مختلف شہروں میں حادثات پنجاب میں بھی موسم کے تیور اچھے نہیں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش اور بعض علاقوں میں اولو کی بھی برسات ہوئی نورپور تھل کے نواہی گاؤں میں توفانی بارش کے دوران گھر کی دیوار گرنے سے تیم بہنے جاں بہاک ہو گئیں گجرہ والا میں توفانی ہواوں نے بھاری بھرکم بل بورس کو کاغذ کا ٹکڑا بنا کر اڑا ڈالا شدید بارش نے ہر شہ دھو دی گجرات میں آندھی اور تیز بارش کے بعد بجلی کا نظام درم بھرم ہو گیا ملکہ کوہسار مری میں جھڑی ایسی لگی کہ سڑکوں پر ہونے والی سیاہوں کی بہار ہی غائب ہو گئی مال روڈ پر سنناٹا چھا گیا سیال کوت حافظ آباد میں نشیبی علاقے زیریاب آ گئے میاوالی میں آندھی کے بعد بادل جمکربر سے کالا باغ میں اولے بھی پڑے اٹک ناروال شکرگھر اور دیگر شہروں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا پنجاب میں آندھی اور تیز بارش سے مطالق پی ٹی ایم نے ہائی الارڈ جاری کر دیا تمام ازلا سے آندھی اور بارش سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشینری اور عملہ ہائی الارڈ کر دیا گیا صوبائی کنٹرول روم سمیت ڈسٹریٹ امرجنسی آپریشن سینٹرز ہائی الارڈ ہیں تمام ڈیپٹی کمیشنرز نقصانات کی ریپورٹ فل فار پی ٹی ایم اے کو بھیجوائیں پی ٹی ایم اے نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے